اسلام علیکم دوستو دوستو فیٹ ٹیکٹر کی سیٹ کے نیچے جو ہے جہاں پہ ہیڈرالک اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ ایک سوچ لگا ہوا ہوتا ہے جسے سنسیٹیوٹی سوچ کہا جاتا ہے جسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فیٹ کے تمام جو ٹیکٹر ہوتے ہیں ان میں چاہے وہ چھو سو چالیس ہو چاہے چار سو اسی ہو یا آلغازی ہو یا کوئی بھی ٹیکٹر اس میں یہ سوچ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اب کچھ دوستوں کو جو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو سوچ ہے یہ اس کا کیا کام ہے اور یہ کس کام میں کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض جو دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہیڈرالک سپیڈ کو جو ہے وہ زیادہ یا کم کرتا ہے اوپر اٹھانے اور نیچے کرنے میں لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ جب ہم حل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے سینسیٹیویٹی سینسیٹیویٹی کو اردو میں کہا جاتا ہے حساس کہ آپ کا جو لیور ہے ٹیکٹر کا وہ کتنا حساس ہے یا وہ کتنا جلدی جو ہے وہ رد عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو میں ایک ایسے مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ بہت گرم ہے تو آپ جو ہی اس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جو ہاتھ ہے آپ کو وہ فوراں طور پر جو ہے پیچھے کی طرف کھنج جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سینسیٹیویٹی کہ وہ خود بخود جو ہے پیچھے آپ کا ہاتھ کھنج گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی بالکل ہی ایسا ہوتا ہے اگر آپ اس سوچ کو جو ہے جہاں پر یہ نیچے لگا ہوا ہے یہاں پر رہنے دیں گے تو جو لیور ہے اس کی سینسیٹیویٹی جو ہے وہ کم رہتی ہے اور اگر آپ اس سوچ کو نیچے سے گھما کر اوپر کی طرف کر دیں گے پلس والے جمع والے نشان کی طرف تو اس کی سینسیٹیویٹی بڑھ جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ حل چلا رہے ہوں تو جو لیور ہے وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ رہتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہوتا لیور جو ہے وہ خود بخود اوپر نیچے اوپر نیچے خود کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے جو ہی کوئی سخت چیز جو ہے وہ پھالوں کے نیچے سے ٹکراتی ہے اور وہاں پہ لیور دھنسنا شروع ہوتا ہے تو جو یہ سینسیٹیویٹی ہے اگر یہ زیادی ہو تو وہ خود بخود اس کو اٹھا کر نرم جگہ پر جو ہے حل کو چھوڑ دیتا ہے جو ہی سخت جگہ ہے کہ لیور خود بخود اوپر ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو ہے پھر آگے جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیور خود بخود اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو سینسیٹیویٹی بڑھا دیں گے تو یہ جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ یوں ہی اٹکے گا تو اس کو نکال کر وہ پھر سیٹ کر دے گا اگر آپ سینسیٹیویٹی کم کر دیں گے یا بلکل ہی آف کر دیں گے یا اس پر سینسیٹیویٹی کا فنکشن ہی نہ ہو تو حل جو ہے وہ اگر دھنسا ہوا ہوگا تو وہ بلکل اسی پوزیشن میں جو ہے چلتا رہے گا جس سے جو ہے پھر ڈیزل کی ایوریج بھی زیادہ نہیں آئے گی اور جو اور جو ٹریکٹر ہے وہ بھی جو ہے دھنس کر اور پھنس پھنس کر چلتا رہے گا اور جو ٹائر ہے وہ بھی صرف مارتے رہیں گے ٹھیک ہے اس سے جو ہے ٹائروں کی بھی رگڑ زیادہ ہوگی اور جو ڈیزل کا خرچہ ہے وہ بھی زیادہ آئے گا تو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈ ٹریکٹر کا جو ہیٹرالیک سسٹم ہوتا ہے وہ دوسرے ٹریکٹر کی نسبت سے زیادہ ذہین اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے وہ ڈیزل کی ایوریج کے ساتھ ہوتا ہے اگر لیور دھنس کر چلے گا تو جو ٹیکٹر ہے وہ پھر ڈیزل زیادہ کھائے گا اور اگر وہ جو ہی پھنسے گا اور نکل کر پھر دوسری جگہ پہ خود بخود آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ڈیزل کی ایوریج بھی زیادہ دے گا تو اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا اور دعوں میں یاد رکھئے گا شکریہ جی